بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو کہتے ہیں انہوں نے یہ کچھ کہا کہ نہیں یہ جو چیزیں امت میں چلی آ رہی ہیں پانچ نمازیں جو ہیں نہیں یہ نہیں ہیں ہم نے معلوم کر دیا ہے قرآن کریم سے تین وقت کی نمازیں آپ نے بار بار جگہ جگہ محراب و ممبر سے سنا ہوگا کہ برویزی فرقہ ہے ایک برویز صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تین نمازیں نو دن کے روزے سنا ہوگا ہر ایک جگہ اور سب سے پہلے جس نے مخالفت کی تھی اس تین نمازوں کی اہلِ قرآن کی وہ پرویز تھا تیس سال سے یہاں مسلسل مخالفت کر رہا ہوں ان کی اہلِ قرآن کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں مضمون ہی نہیں میرا پیمفلٹ ہے ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے اندر تقسیم ہوا ہوا ہے جس میں کہا ہوا ہے کہ یہ کوئی حق اصل نہیں ہے ان لوگوں کو کہ امت کے ایک متواتر مسلک کے خلاف اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ پانچ نہیں تین ہیں میں نے ان تین کی مخالفت اس طرح سے کی ہوئی ہے اور کہا یہ رہا ہے کہ اس سے ایک فرقہ نیا پیدا کر دو چنانچہ وہ فرقہ پیدا ہو گیا وہ ایک چھوٹی سی مسجد لیے ہوئے کئی سمنہ بعد میں وہ وہاں پتہ نہیں پانچ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چند آدمی ہیں وہ اس ویات کو لیے ہوئے ہیں کہ ہاں صاحب تین نمازیں ہم نے قرآن سے موجود کر لی اور کس وقت کا بھی اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے قرآن سے معلوم کر لی اموت کو تو معلوم نہیں وہ چند آدمی ہیں ایک لے کے وہ تین نمازیں پڑھنے والے جو ہیں وہاں وہ لے ان کو بیٹھ گئے ایک الگ فرقہ بنا کے بیٹھ گئے پہلے ہی کام نہیں تھے ایک اور کا اضافہ ہو گیا اب کوئی اب ان میں بھی جو اہلِ قرآن ہیں جو کہتے ہیں ہم نے قرآن سے یہ ثابت کیا سب سے پہلے اہلِ قرآن ان کے مولانا عبداللہ چکڑالوی تھے جو بانی تھے اس تصور کے کہ یہ چیزیں قرآن میں ہیں انہوں نے قرآن سے پانچ نمازیں ثابت کی یہ دوسرے اٹھے یہ تین والے ہو گئے انہی میں کہ اہلِ قرآن میں سے ایک مولوی تھے گجرہ والے والے انہوں نے کہا نہیں دو ہیں ایک اور ان میں سے اٹھے غالباً وہ سیال کو اٹھتے تو انہوں نے کہا ایک ہی نماز ہے میں نے کہا شکر ہے کہ اور نہیں کیوں اٹھا نہیں تو وہ کہتا ہے ہی کوئی نہیں نماز یعنی ایک تو اگئے بھی ہونہ سی نا یعنی دعویہ ان میں سے ہر ایک کا یہ ہے کہ ہم قرآن سے قرآن نماز کے اوقات ثابت کر رہے ہیں پانچ تین دو ایک قرآن سے ثابت ہو رہا اور میں نے کہا خدا کے لئے اس کو تو رہنے دو محسوس اپنا خیال جو ہو کہ میرے خیال میں یہ ہے تو وہ تمہارا خیال ہے اور اگر یہ تم کہو کہ سب قرآن سے پانچ بھی ثابت ہیں قرآن سے تین بھی ثابت ہیں قرآن سے دو بھی ثابت ہیں قرآن سے ایک بھی ثابت ہے تو اچھا قرآن ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے اور اختلاف بھی اتنے بڑے اہم معاملے میں نماز کے اوقات میں اور ان میں اتنا اختلاف ایک ہی دور کے اندر اہل قرآن دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں اور قرآن سے وہ وقت ثابت نہیں کر سکتے کہ کتنے ہیں وہ میں نے کہا خدا کے لئے اس کو تو معاف کر دو بخش دو اپنے آپ پہ رکھو کہ ہمارا خیال یہ ہے اور باتاں کہتے ہیں قرآن سے یہ ثابت ہے صاحب میں نے عزیزان من ان کی مخالفت کی ان مولوی صاحبان نے ان میں سے ان کی کوئی مخالفت کبھی نہیں کی جب بھی یہ کہیں گے تین نمازیں کہیں گے پرویز صاحب تین نمازیں کہتا ہے صاحب دیانت ہی اٹھ گئی اس دور کے اندر صاحب اور تو بیٹھا ہوا ہے پرویز تاریریں اس کی موجود ہیں تین سال سے ان کی مخالفت کر رہا ہے تین نمازیں کہنے والوں کی کبھی نہیں کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ سمناباد میں بیٹھے ہوئے اہلِ قرآن جو تین نمازیں کہتے ہیں کہتے ہیں یہ پرویزی فرقہ ہے وہ تین نمازیں کہتے ہیں صاحب علم و دیانت کی تو یہ قفیت ہو گئی بہالار میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں قرآن کریم کے ان مقامات کے اندر میں بحث میں نہیں پڑھتا میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت میں یہ پانچ چلی آ رہی ہیں قرآن نے ثابت ہے یہ حضور نے ان کو قائم کیا امت نے ان کو اپنے ہاں تواتر سے ثابت کیا یا چلی آ رہی ہے اس مسئلہ کے اوپر مجھے کوئی حق آصل نہیں ہے میں ان میں اختلاف کروں کیونکہ قرآن سے کوئی اختلاف بات نہیں ہے پانچ جو میں اسی کا قائل ہوں توفیق خدا دیتا ہے تو وہی پانچ ہی ہیں جو پڑھتا ہوں تاقید اسی کی کرتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہ کرنا اپنے ہاں کے لوگوں کو تیس سال سے لکھتا چلا آ رہا ہوں تین کہنے والوں کی مخالفت کیا چلتا آ رہا ہوں لیکن وہ تین اہلِ قرآن کے متعلق یہ کوئی نہیں کہتے ہیں کہ ہر مول بھی محراب و ممبر سے اٹھ کے یہ پرویز یہ کہتا ہے تین نمازیں پڑھو جو سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے دہ دھیانتی کوئی انتہا ہونی چاہتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ چودہ سو ساعت سے امت کا متفقہ مسلک چلتا چلا آ رہا ہے پھر اپنے مسلک بیان کر رہا ہے کہ میرا مسلک یہ ہے کہ یہ امت میں یہ پانچ نمازیں چلیا رہی ہیں قرآن میں بھی ثابت ہے یہ حضور نے ان کو قائم کیا امت نے ان کو تواتھ سے قائم کیا اور چلتے چلیا رہی ہیں گویا ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حضور نے بھی اس کو قائم کیا اور امت میں متواطر چلتے چلیا رہی ہیں یہ ہے آپ کا مسئلہ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سے خلاف بھی نہیں یہ قرآن سے خلاف نہیں دیکھیں آپ ویڈیو کا آخری چوتھائی حصہ ویڈیو کا آخری چوتھائی حصہ اس میں آپ ملازہ کیجئے پہلا قولی تضاد ملازہ ہو پہلے فرمایا کہ قرآن میں ثابت ہے آپ سن لیں اور بار بار سن لیجئے قرآن میں ثابت ہے یہ تھا پہلا قول دوسرا قول یہ کہ یہ قرآن سے خلاف نہیں اہرِ علم سمجھ گے ہوں گے کہ تضاد اس میں تضاد کیا ہے قرآن سے ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے درج ہے یہ پانچ نمازوں کی تفصیل یا تفصیل نہ بھی صحیح تو کم از کم اجمال اس کا ضرور ہے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے ثابت ہونا آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت اور دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں درج تو نہیں ہے قرآن میں دکھا تو نہیں ہے قرآن میں ان کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے تاہم یہ نمازیں قرآن کے خلاف بھی نہیں یعنی قرآن کی کسی حکم کے خلاف بھی نہیں جاتے تو یہ دوسرے قول کا یہ مطلب ہوا پہلے قول سے ثابت ہے دوسرے قول کے مطابق ثابت تو نہیں ثابت تو نہیں ہے تاہم نماز کے خلاف قرآن کے خلاف بھی نہیں یہ نماز قرآن کے خلاف بھی نہیں لہذا یہ تو آپ کے قول کا تضاد تھا قول کا تضاد اور اختلاف کہ بیچارے صاحب کو سمجھیں نہیں آرہی ہے کہ میں کیا شیٹ مردوں کیا کہو جھوٹ کا یہی حال ہوا کرتا ہے جنات جھوٹ کا یہی حال ہوتا ہے اب ہم پہلے ثابت ہونے کا حال بتائیں گے کہ ثابت کس طرح سے ہے پھر اس کا قرآن سے تصادم بتائیں گے ثابت ہونے کا حال تو یہ ہے کہ تکبیرِ تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک تکبیرِ تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ٹوٹل قرآن سے باہر ہے کچھ بھی ثابت نہیں نہ اندر کے ورد و وزائق ثابت ہے نہ بیرونی فارمیشن ثابت ہے کچھ بھی ثابت نہیں یہ میرے چیلنج ہے اب بہت مرتبہ ہم بتا چکا ہوں تفصیل میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں یہاں میں تصادم کی وضاحت کروں گا کہ تصادم کس طرح سے ہے اس آیت پر ذرا غور کیجئے پیچھے سات آٹھ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے فَخَلَفَا مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَزَاؤُ السَّلَاةَ وَالْتَّوَوْشَهُمْ شَهَوَاتَ پس ان انبیاء کے بعد ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوتے رہے کہ یعنی تقریبا سات آٹھ انبیاء کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ ان انبیاء کے بعد یعنی ہر نبی کے بعد ہر نبی کے بعد انبیاء کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوتے رہے کہ اس صلاح کو تو ضائع کر دیا السلات وہ معروف صلاح جو دی گئی تھی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَزَاؤُ السَّلَاةَ اس صلاح کو تو ضائع کر دیا اس کو ریموو کر دیا غٹا دیا وہاں سے وَالتَّبَوْ شَهَوَاتَ اور اپنی خواہش نفسی اپنی طرف سے ایجاد کر دا نماز کو پلیس کر دیا اس کی تبع کرنے لگے اس کی جگہ اس کی تبع کرنے لگ گئے یعنی اصل کو تو ضائع کر کے اس کا متبادل اصل کو ضائع کر کے اس کا متبادل اس کا آلٹرنیٹ وہاں چپکا دیا وہ تھی سلات اس سلات یہ ہوگئے نماز وہاں چپکا دیا سلات جو ہمیشہ سے ہی دین کا پلر رہی ہے سلات کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں ہے دین کو اگر سمرائز کیا جائے تو نمبر ایک اچھی قانون سازی نمبر دو پھر ان قوانین پر پبلک اویرنیس دینا اور اس کا نفاظ اس کے نفاظ کو یقینی بنانا یہ دو کام سلات کے مستقل گانا ان قوانین پر ان آرٹیکل پر جس قانون سازی کر کے بنائے گئے ہیں ان پر پبلک کو اویرنیس دینا پبلک کو سکھانا سمجھانا بتانا اور اس کے نفاظ کو یقینی بنانا یہ دو سلات کے بنیادی کام پہلے کام کو چھوڑ کر یعنی قانون سازی کو چھوڑ کر باقی سارا کام سلات ہی کہلاتا ہے یعنی دین کا خیام سلات ہی کے ذریعے ہوتا ہے سلات کے بغر ممکن ہی نہیں دین اسی کو جڑ سے اکان پھیکا اس کی جگہ خود ساختہ نماز لکھ دی لہذا یہ دو جرائم ہو گئے نمبر این اصل سلات کو ذائع کر دینا نمبر دو اس کی جگہ پر نمبر دو نماز کا جال سازی سے اس کی جگہ اجرہ کر دینا یہ دو بڑے جرائم ہو گئے جس طرح رسول کے عوضے کے ساتھ کیا انہوں نے رسول کے عوضے کے ساتھ رسول کا عوضہ اللہ نے تو ختم نہیں کیا تھا پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لی نبی کا کیا ہے جس طرح رسول کے عوضے کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ رسول کو تو فوت شدہ کر دیا رسول کو کر دیا فوت شدہ اس کی جگہ یہ ایرانی اماموں کی مرتب پردہ سازیتہ رکھتی پلیس کر دی یہ ایک پلیس کر دی یہ ہو گئے رسول اللہ وہ رسول اللہ فوت ہو گئے یہ آگے رسول اللہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول کے اطاعت رسول کے اطاعت یہ رسول اللہ آگئے یہ سازیتہ کے شکل میں ایران سے وہ یہ ٹپن جو انہوں نے قرآنی صلاح کے ساتھ بھی کیا ہے کہ ہر جگہ ایرانی نماز لگ دی اس صلاح کو جو قرآن میں دیتی اس کو ضائع کر کے ہر جگہ ایرانی نماز لگ دی یہ کام کی ہے جس کو پرویس صاحب جسٹیفائی فرما رہے ہیں اور ان کو سمجھیں نہیں آ رہی کہ کہنا کیا ہے قرآنی صلاح کے تفصیل میں ایک مدت سے دیتا چلا آ رہا ہوں بار بار بتاتا چلا آ رہا ہوں ہر بار بتانے کے ضرورت نہیں ہے وہ قرآنے میرے اٹھا کر دیکھ لیجئے جب اس جاری نماز کی نفی نہ کی جائے بھی اثر کا پہ سوچے گا بھی نہیں جاری ہٹے گا اپنی جگہ سے تو اصل آئے گا جب تک گھس بیٹھیوں کو گھر سے نہ نکالا جائے گھر کے مالکان کیسے قیام بزیر ہوں گے لہذا اس صلاح کو نافذ کرنے کے لیے اس نماز کی نفی کرنے پڑے گی ورنہ کبھی ممکن نہیں قیام بزیر کیسے ہوں گے پھر قرآن کی دی ہوئی صلاح ایک سرکاری کام ہے قرآن کی دی ہوئی صلاح ہو دی نظار اسٹیٹ قائم ہونے کے بعد ہے سورہ حج کی آت نمبر اکٹاریس بتاہ کر دیکھ لیجئے ان لزینا ان مکنناہم فی لرزے یہ مومنین وہ ہیں کہ اگر ان کو زمین پر اختدار دے دیا جائے اقام السلاتہ تو پھر سلات قائم کریں گے حج کی سورہ حج کی آت نمبر اکٹاریس لہذا یہ تو تھا ایک سرکاری کام جو قیام اسٹیٹ کے بعد قائم ہونا تھا آپ کی یہ نماز آپ اکیلی مسلح بچا کر پڑھ لیتے ہیں بہت دیکھا ہے ہم نے آپ کو کسی نے کام نہا کر کہا درست دیتے دیتے کسی نے کام نہا کر کہا آپ نے کہا اچھا اچھا مازل کر کے اٹھ گئے میں نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ لیا آپ نے مسلح بچا کر ہوئے ہیں یہ کونس سلات ہے آپ نے ایک سرکاری کام کو نجی پوجہ پارڈ بنا دیا پھر بھی مفقر قرآن باب آئی جان والسلام اے سمساری